ابھی کسی سامنے بڑا چھپتا ہوا سوال کیا بریلوی لڑکی اور دیوبندی لڑکے کا نکاح جائز ہے بلکل جائز نہیں بلکل نہیں ہو سکتا سمجھے بلکہ اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں اہل سنت کا نکاح صرف اہل سنت ہی میں ہوگا بھئی شیعہ شیعوں میں کریں دیوبندی دیوبندی میں کریں وہابی وہابی میں کریں سنی سنی میں کریں اس سے نہیں ہوگا اور حدیث ہے جس کو امام اقیلی نے نقل کیا اور امام اقیلی سے آلہ حضر فاضل بریلوی نے نقل کیا اور امام اقیلی نے کئی جگہ سے ایک ایک جملے لے کر اس کو پوری حدیث بیان کریں کوئی جملہ اس میں بخاری کا ہے کوئی ابن ماجہ شریف کا ہے کوئی دوسری حدیث شریف کا ہے لیکن پوری حدیث اب یوں ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے دین بد مذہبوں کے لیے وَلَا تُجَالِ سُحُمْ ان کے ساتھ بیٹھو مت وَلَا تُشَارِبُ هُمْ ان کے ساتھ پانی مت پیو وَلَا تُعَاكِلُ هُمْ ان کے ساتھ کھانا مت کھا اور اسی حدیث میں وَلَا تُنَاكِحُوْ هُمْ ان سے نکاہ مت کرو وَلَا تُسَلُّ مَا هُمْ ان کے ساتھ نماز مت پڑو وَلَا تُسَلُّ عَلِهِمْ وہ مرے ہیں تو ان کے نماز مت پڑو فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّا نہ تم ان کے پاس جاؤ نہ وہ تمہارے پاس آئیں کہیں احسان ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ گمراہی سے محفوظ رکھ اور اس کی پوری بحث کوئی آدمی دیکھنا چاہے عَلَى حَزَزْ فَاظْلِ بَرِلْ وِرَحْمَتُ الْعَلِقِ فَتَعْ وَرَضْرِيَا پانچمیں جلد میں جو قدیمی متبع ہے اس میں اس کی پوری بحث جو ہے موسیقی